الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف انبیاء والمسلین سیدنا و مولانا محمد وعلا آلی و سخبی اجمارین ام آباد محترم سامعین یہ جس قرآن کے سنسلہ کی تیسری نشست ہے اور اس میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر چھبی سے شروع کیا جائے گا تو شروع کرنے سے پہلے قرآن پاک کی آیات کے معنی و مطلب کو سمجھنے کے لئے مفسرین کرام جو اصول واضح کیے ہیں اسے بیان کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی ظاہر آیات سے جو معنی و مطلب واضح ہوگا وہی صحیح سمجھا جائے گا مثلا قرآن پاک میں نماز رولہ حج و ذکات وغیرہ کا ذکر ہے تو اس سے وہی نماز مراد ہوگی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی ہے اور جس کے ادا کرنے کا حکم صحابہ کرام رضوان طلعہ عائم و اجمعین اور امت کے تمام لوگوں کو دیا ہے اور جو عالم اسلام میرائی ہے اور ہر بھی وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادا کیا ہے اور ذکات کا ذکرہ بھی آگ نے بتا دیا ہے تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن پاک کی آیات کے دو معنی ہیں ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی معنی ہے تو ہم تو اس کے باطنی معنی پر عمل کرنے کے پابند ہیں کہ ان کا یہ محقق ہے اور ہم تو معنی طرح یہ ظاہری نماز نہیں پڑتے بلکہ ہم تو اپنی باطنی نماز مدینہ میں پڑتے ہیں یہ ہماری نماز اپنے پیل و مرشد کی زیارت کرنا ہے اور ہمارا روزہ اپنے پیل و مرشد کے راز کو فاش نہ کرنا ہے اور ہمارا حج یہ ہے کہ مرشد کی خدمت میں آگئے ان کی زیارت کرنے تو ایسے لوگ گنرار ہیں اور ان کا دین اسلام میں کوئی تعلق نہیں یا حصہ نہیں ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں تو دین اسلام کو مارل برانا چاہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ دین جو چودہ سو ساتھ سے چلا آرہا ہے یہ پرانا ہے اور اس میں اب جدید تقادروں کے مطابق تبدیلی کی ضرورت ہے اور ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کے لیے فرانے دور کے کسی محدث یا مخصر یا عالم دین کی ضرورت نہیں ہم تو اپنی اقل و فرم سے جو بات سمجھیں گے اسے ہی صحیح تسلیم کریں گے اور اس کے لیے ہمیں کسی کی ذہنی غلامی میں مخترار ہونے کی ضرورت نہیں جہا رہے یہ لوگ دین اسلام کے مسلمہ نظریات اقائد کو اقائد و عمال کو رسلیوں سے چلے آ رہے ہیں ان کا اپنی اقل و سمجھ کے مطابق اثر لوگ جائزہ دیتے ہیں اور ان کے بارے میں اپنی ایک الگ دائم رائے قائم کرتے ہیں مثل قرآن پاک میں پل سرات ویزان عدل جس میں لوگوں کے عماد پڑیں گے جنت و دوزخ اور خور و قصور کا ذکر ہے قصور قصر کی جمع ہے اس کا معنی ہے محلات محل کیونکہ جنت میں جنتیوں کو موٹیوں اور ارہا کے سونے چاہدے کے محلات دیے جائیں گے تو ان پر یہ اعتراض کرتے ہیں ان کے بارے میں ان کی الگ رائے ہیں مثلا پل سرات کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ کوئی ایسی پل سرات ہو ہی نہیں سکتی جو بار سے زیادہ باری اور تلوار سے زیادہ تیز ہو بس اسی دنیا میں دنیا میں ہی پل سرات ہے کہ جو شخص شیطان کی چالوں سے بچ گیا اور سیدھی راہ پر آ گیا تو گویا اس نے پل سرات پاک کر لی اسی طرح میزان عدل کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ میزان دنیا نہیں ہے پس جو شخص دنیای تفکرات پریشانیاں اور آدم عاشوں سے میں سرخ روح ہو گیا تو سمجھ لوگ کہ اس کے آماد صحیح طور پر وہ عدل میں آ گئے اور اس کا پلڑا باری ہو گیا اور اسی طرح جنت کی نیمٹوں اور حور و قصور اور شراب تفہور کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے بس یہ مسلمانوں کو سبز بار دکھائے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی نماز اور رمے لگے رہیں اس طرح ان کی رائے دین اسلام کے متفقہ اصول و قواعد کے خلاف جاتی ہے بات یہ ہے کہ دین اسلام تسلیم کرنے کا نام ہے کہ اسلیم تسلیم آبی شاہ طرمایہ اس نے پوچھا نبی پاک کے خلاف میں کہ دین اسلام کیا ہے طرمایہ اسلیم اسلام لیاؤ تسلیم کر لو کہ سرے تسلیم خم ہے جو ملالی یار میں آئے جہمور عمد کے مطابق یہ تمام چیزیں جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں برکل خق و سچ ہیں اور سرات ویدان عدل جنت اور دولک جنت کی نیمتیں اور دولک کا عذاب سب بیانی ہی اسی طرح موجود ہیں جیسا کہ بیان کی گئی ہیں مگر عقیدہ کی بات ہی ہے کہ ہم ان کی حقیقت معلوم نہیں ہے ان کی حقیقت ہماری ناکس و محدود اکر میں سماع نہیں سکتی ہے لیارہ یہ کہنا یہ کہنا چاہیے کہ ان تمام تیروں کا وجود برحق ہے اللہ طرح کا فرمان برحق ہے اللہ طرح کا قرآن سچا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ ہر قسم کے شک و شبہ سے بار اثر ہے ہاں ہماری ناکس سپر کا قصور ہے کہ ہمیں ان کی سمع نہیں آتی اور جو بات اور معنی وہ مطلب قرآن پاک کی راہ پایات سے واضح ہوگا وہی صحیح سمجھا جائے گا اور اس میں بھی کسی شخص کی ذاتی راہ کا کوئی امروزہ کر نہیں ہے بلکہ جو معنی مفسرین اکرام اور جمعور اور عرمہ امت نے بیان کیے ہیں وہی مستند سمجھے جائیں گے اب انشاءاللہ تفسیر کی ابتدا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیط واللکیم سین اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یقین اللہ تبارک و تعالی لا استحجی اس بات شرماتا نہیں ہے اینجد ربا مثلا ما بعودتا کہ وہ ایک مجشر کی مثال بیانت ہمائے ہما فوقہ یہ اس سے بڑی تیز تھی یعنی اللہ تبارک و تعالی اس بات شرماتے نہیں ہیں کہ وہ مجشر کی یا اس سے بڑی تیز کی بیانت بیانت فَأَمَلَّذِينَ پَسْ جَوْ لَوْا آمَنُوا ایمان لائے فَيَعْلَمُونَ وہ یہ جانتے ہیں اَنَّا الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے پس جو لوگ ایمان لائے وہ یہ بات جانتے ہیں کہ جو اللہ تعالی مثال بیان فرمارے ہیں ان کے رب کتنے سے حق ہے وَأَمَّلَّذِينَ قَفَرُوا مَغَرَبْ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فَيَقُولُونَ یہ کہتے ہیں مَعَذَا عَرَادَ اللَّهُ اللہ تعالی نے اس سے کسی چیز کا ارادہ کیا ہے بہذا مثلا اس مثال سے اللہ تعالی نے کیا ارادہ کیا ہے پس جو لوگ کفر کیا جو کافر ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس مثال سے کیا ارادہ فرمایا ہے تو لِلُّ بِهِ قَسِيرَ وَيَحْدِي بِهِ قَسِيرَ اللہ تعالی تعالی سے بہت سے لوگ کو حیلیر عطا فرماتے ہیں اور بہت سے لوگ کو گناہ کرتے ہیں اور مولی جلو بھی اللہ تعالی فاسقین موگر وہ اس سے گمراہ نہیں ہوتے ہیں موگر وہ لوگ جو کہ فاسق ہیں گناہ گار ہیں اللہ تعالی نے یعنی قضون آج اللہ مباری عیسیٰ کے ہی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس احد کو توڑ دیتے ہیں اس کے پکہ کرنے کے بعد تو یہاں یہ بات بیانتی گئی ہے کہ کفار و بشک لوگ جب انہیں پہلے قرآن پاک میں چین جیا اگر تم سچے ہو اگر تم اس دعوی میں سچے ہیں کو یہ قرآن خدا کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی ایک صورت تو بنا کر دکھا لو اور جب وہ ناکام ہو گئے کوئی صورت بنا کر نہ دکھا سکے اب انہوں نے اس کلام الہی کو دکھانے کے لئے دوسرا راستہ اختیار کیا انہوں نے کہا یہ کیسی بات ہے یہ کلام تو اللہ تعالیٰ کا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس میں مکھی مچھر یا مکری کی مثال بیان کرتے ہیں یہ کیسا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جواب اشاء سمایا کہ یہ جو مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو بھی مثال بیان کی گئی ہے وہ حق اور سچ ہے ان کے رب کی طرف سے اور جو لوگ کافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسے اللہ نے کیا ارادہ تمائے اس مثال سے تو اللہ اس مثال سے اپنے کلام پاک سے بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگ اس میں ہدایت کراتے ہیں اور گمراہ نہیں کرتے اللہ تبارے ظالم وہ لوگ جو فیصد فاسق ہیں کنانگار ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ طرح سے ایک وعدہ کرنے کے بعد اس کو تو دیا ہے اور وہ قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا جوڑنے کے لئے وہ جو سنون فالعرض روزیم اللمین میں فساد برپا کرتے ہیں یہی لوگ نفسان اٹھانے والے ہیں اللہ نے شعر سماتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس آرد کو توڑتے ہیں یہ لوگ جو اتراض کرتے ہیں اس چیز پر مثال پر جو قرآن پاک میں مچھر مکھی یا مکری کی بارے میان فرمائی گئی ہے تو اور اس کا یہ ملاق وڑھاتے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن پاک میں اس طرح کی مثال بیان کی گئی ہیں اللہ سے شعر سماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس آرد وعدہ کو توڑ دیا ہے اس کے پکہ کرنے کے بعد اور توڑتے ہیں اس چیز کو جس کا اللہ تبارہ بتا رہنے جس کو جوڑنے کو کم دیا ہے اور یہ زمین فساد میں رہت ہیں یہ ہی لوگ ہیں جو پہ رخصان رکھانے رہے ہیں تو فساد کھلانے سے ملاق یہ ہے کہ قطع رحم کرنا بے رحمی کرنا ظلم و ستم کرنا انبیاء قریب السلام علام ورحم 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 اور مومین جمع دیگر جملہ پور و خیر سے احراز کرنا ایک بہی ہے کہ قطع رحم کرتے ہیں دوسری باقی ہے انبیاء علام ورحم علام علام ورحم ورحم جو حق بعد حکم کرتے ہیں بری بات سے روکتے ہیں ان کی باتوں کو نہ سننا احراز کرنا ان بظلم ورحم کرنا یہ فساد ورحم فرمائے گئی ہے آگے بیان فرما گیا قیف تک فرون اب اللہ و كنتم اموات و احیاء تم کیسے اللہ خبار و تعالی سے کفر کرتے ہو اور حال کہ مرزا تھے تمہیں زندہ کیا جیا مقصد یہ ہے کہ تم کچھ بھی نہیں تھے تمہاری خستی تھی ہی نہیں اللہ کرنے تمہیں عدم سے وجود میں لائے اور اس کے بعد تمہیں اسی طرح لوٹ کی جاؤ گئے رحم مادر میں نطفہ سے تمہاری تخلیق کی گئی اس کے بعد تم دنیا میں آئے تو گویا تم پہلے تھے ہی نہیں تمہاری خستی نہیں تھی اللہ تو بار تعالی محض اپنے قدرت کاملہ سے تمہیں پیدا فرمایا اور تم دنیا میں آئے اس کے بات میں اسی طرف لوٹ کر جانا ہے اللہ تبارک تعالی وہی ذات ہے جسے تمہیں پیدا فرمایا اس نے پیدا کیا تمہارے لئے زمین میں سچی سو مستوہ الی سمائی وسوہ ان سب آسماؤات پھر قصر کیا آسمان کی طرف تو ٹھیک کر دیا ان کو سات آسمان فرمایا کہ اللہ تبار طرف وہی ہے جس نے تمہارے لئے وہ کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے پھل ہیں پھول ہیں غل ہیں می ورڈات ہیں جو تمہاری ہستی کا سامان ہے تو اللہ تبار نے ایسا نظام بنایا ہے کہ زمین سے ہر چیز مل جاتی ہے سو مستوہ اس سمائی پھر اللہ تبار نے قصد کی ارادہ کیا آسمان جو طرف تو سات آسمان جو ہے وہ پیدا سمائی ہے وہ وَهَرُقُل شَيْنِ عَلِيم اور اللہ وَهَرَوْتَرَ خَرْتِّی کو جانے والے ہیں وَهَرَوْتَرَ رَبُكَلْ مَعْلَائِكَةِ اِنِّي جَائِرُمْ فِي الْأَرْضِ خَلِفَةِ اور یاد کیجئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے رب نے فرشتوں یہ کہا اِنِّي جَائِرُمْ فِي الْأَرْضِ خَلِفَةِ تمہیں زمین میں خلیفہ پیل کرنے والا ہوں قَالُوا اَتَجْعَرُ فِيهَا مَاِنْ جُسْرُ فِيهَا وَيَسْفِ قُدِّ بَا وَنَحْنُ مُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ الْأَرْضِ اللہ علیہ وسلم ہم آیا اے نبی پاک صلی اللہ اب یاد کیجئے یعنی قرآن پاک جو مخاطب ہے وہ جو حسی ہے جنہیں خطاب کیا جا رہا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ اور اے نبی پاک صلی اللہ آپ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں یہ کہا کہ میں زمین میں خلیفہ طالت کرنے والا ہوں نظر کہ آپ ایسے شخص کو خلیفہ بنائیں گے فرشتوں نے جواب دیا کہ جو اس میں فساد برپر کرے اور خون بہائے اور ہم آپ کی پڑتے ہیں خوبیاں آپ کی تصویح بیان کرتے ہیں آپ کی تحمید حمد بیان کرتے ہیں آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں آپ کو یاد کرتے ہیں تو ہمارے ہوتے ہوئے بلا کسی اور کو خلیفہ بنانا کی کیا ضرورت ہے فرشت نے یہ اطراض کیا یہ جیسا ان کی سمجھ تھی اس کے مطابروں نے کہا کہ باید اللہ آپ ایسے شک خلیفہ بنائیں گے جو زمین فساد برپا کرے گا خون بہائے گا اور ہم آپ کی تصویح کے لیے آپ کی عبادت کے لیے آپ کے ذکر و اتھر کافی ہیں اللہ نے شاہ سمایا قال ہنڈی آلم مالات آلمون تو میں وہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کا علم عضلی محیط ہر چیز کو پیرے گو ہے اللہ تعالیٰ علیم ہے حکیم ہے وہ بات چالتے ہیں جو ہم نہیں جانتے خرمایا وَعَلَّمَ آدم اسماء کل لہا سُم عَلَم عَلَى المَلَائِكَتِ وَعَلَ اَنْبِعُونِ بِاسْماء اللہ تعالیٰ آدم وَعَلَم کو تمام نام سکھلا دیئے اس کے بعد انہیں فرشتوں مر پیش کیا اور اس سے کہا اَنْبِعُونِ وَعَسْماء يَحَا اُلَائِ مَنِبْعُتَ بتاؤ ان ناموں کے بارے میں اگر تم سچے ہو تفسیر میں لیکہ ہے تفسیر مفسرین قرآن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم السلام کو ہر ایک چیز کا نام ما اس کی حقیقت اور خاصیت کے اور نفع نقصان کے تعلیم فرما دیا اور یہ علم ان کے دن میں بواسطہ قلام الہی اتقا کر دیا کیونکہ کیونکہ بدون کمار علمی کے خلافت اور دنیا پر حکومت مکر ممکن ہے مصریع اللہ تعالیٰ نے آدم السلام کو ہر قسم کے نام جو جو چیزیں دنیا میں موجود ہیں جن کی ضرورت ہے ان کے علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آدم السلام کو ان تمام کی حقیقت مترے سرما دیا یہ کام کرنے کے بعد پھر انہیں فرشتوں پر پیش کیا فرمایا کہ تم بتاؤ یہ نام جو علوم میں آدم السلام کو سکھائے ہیں تم ان کے بارے مجھے بتا دو کہ تم سچ اپنے دعویٰ میں کہ زمین میں ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور کے خریف آن کیا ضرورت ہے اب انہیں باتوں کے علم نہیں ہے کہ وہ حقائق اور جو حقائق شیعہ جو کہ اللہ زبارہ کو تعالیٰ آدم سلام سلام سکھائی ہیں انہیں نہیں آتی تھی لہذا انہیں اپنی علمی کام علمی کا اطلاق کیا عج کیا قول سبحانک لا علم رنہ اللہ ما علم تلہ انہ انہ نے کہا پاک ہے آپ پاک کی ذات بلند ہے لا علم لنا ہمیں کسی بات نہیں ہے بلکہ جو کچھ آپ نے ہمیں سکھ لائے ہے انہ کا بشت انتر علی حکیم آپ علیم ہیں حکیم ہیں علم والے ہیں حکمت والے ہیں تو ان کے دعا کے بعد علم انشاء سماتے ہیں قوارا یا آدم عویہم بیاسماریہم اے آدم آپ انہیں بتا دیجئے انہیں متلک فرما دیجئے ان اسماء کے ان ناموں کے بارے میں ان علوم و معافت کے بارے میں جو ہم نے آپ کو سکھلائے ہیں قائد کے بارے میں فرشتوں کو متلک فرما دیا بتا دیا تو علم انشاء سمایا قوارا علم اکل لکم کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی آلم غیب السماوات بلرز کہ میں جانتا ہوں آسمان اور زمین کی چھپی اچھی دے میں آلم ما تبدون ما قل تم تب تبو اور جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو تو جان یہ سمائے گیا کہ آدم والے صلاح و السلام نے فرشتوں کو تمام نہ بتا دیئے یہاں یہ مسرکہ گیا ہے بتایا گیا کہ علم کی فضیلت عمر پر ضائد ہوئی ثابت ہوئی اور انسان مسجود ملائکہ ہے انسان کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے تو علماء اکرام کہتے ہیں کہ یہاں جو انم ہے عالم دین ہے اس کی فضیلت جو ہے عباد و زیادہ ہوتی ہے کوئی آدمی عابد ہے عباد کرنے والا ہے اور ایک آدمی نیٹ بھی ہے عالم دین بھی ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے کیونکہ ایک عابد اگر تمام رات عباد مشہور رہے اللہ کی عبادت کرتا رہے اگر وہ فقی طور پر مسائل سے واقع نہیں ہے اسے نماز کے بارے میں نماز کے فرائض واجبات سنتے ہیں مستقبات کا پتہ نہیں ہے یا اسے جا غضو کیا ہے اسے غضو کے فرائض ماغو نہیں یا غضو کرنے کا طریقہ صحیح طرح معلوم نہیں اب وہ نماز تو پڑھتا رہا اسے یہ بات معلوم نہیں کہ میری نماز تو قبول نہیں ہوئی کیونکہ عضو شرع عضو فق فقی مسئلہ کی روح سے میری نماز میں فلاں نقص ہے اس کی قرص صحیح نہیں ہے مثال کے طور پر یا اسے نماز کے فرائض واجبات کا پتہ نہیں ہے سنتوں کا پتہ نہیں ہے اس کی نماز پڑھ گا کیا خیدہ ہے اس کی برقس ایک عالم دین یہ تمام غلوم کا پتہ ہے نماز کے تمام مسائل کا پتہ ہے اگرچہ وہ تھوڑی نواخل بھی پڑھے گا تو وہ قابل قول ہوں گے یہ مسئلہ کی بات فرمیر کے حضیح شریح میں ہے فضل العالم اللہ 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 عالم انشاءات رمایہ کہ عالم کے فضیلت عابد پر اس طرح ہے عباد کرنے پر اس طرح ہے جیسے میری فضیلت تم پر ہے مگر یہاں مسئلہ سمجھنے کی بات ہے کہ مجدد علم کو رکھنے والے کو عالم نہیں کہا جا سکتا بے شک اللہ سے دننے والے علم ہیں سمجھ رکھنے والے مراجعہ علم کے ساتھ تقوی بھی ہونا چاہیے یعنی دل میں تکبر آجائے فقر وغرور آجائے کہ میں تو بھئی عالم ہوں یہ سامنے جاہل ایسے کسی بات پتہ نہیں ہے یہ بات بجلت ہے علم کے ساتھ تقوی شرط ہے اللہ سے دلنا شرط ہے اس کے آپ نساء سمجھ کہ یورپ میں اید ایسی یونیورسٹی 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 جہاں کہ لوگ قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں تفسیر کی بڑی بڑی اعلی ترین کتابوں آرکھی ہوتی ہیں اعلی کی کتاب میں پڑھانے بڑے سکار رہے ہیں مگر ان مدارس کا انہیورسٹی یونیورسٹی 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 دین سلام کو پھیلے جائے ان کا کام نیورسٹی دین سلام میں کچھ ایسے نکائس نکالے جائیں اور جو دین سلام کے پیروکار ہیں مسلمان ہیں انہیں یہ بتایا جائے کہ دیکھو بھئی تمہارے دین میں تو ایسے سی زلطیاں ہیں اس میں زلطیوں کو تلاش کرنے کے لیے اعتراض دار کو اٹھانے کے لیے یہ لوگ علم حاصل کرتے ہیں اور علم حاصل کرنے کے بعد یہ بڑے بڑے ملامی دیکھتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں جو کتاب دیکھتے ہیں علم حاصل کرنے کریے تو بات ہوئی ہے کہ مجدد علم یعنی بڑے بڑے سکار ہوتے ہیں عام اور عالم تو ان کے پائک نہیں ہوتا جیسے تاکی جو انہیں محاصل کرتے ہیں تو عام شخص ایسی ان علم تک پہنچ نہیں سکتا مگر بات یہ مقصد ہی گلت ہوتا ہے مقصد ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے دین اسلام کے مگر وہ جاسوس تھا جیسے سترہ سوار تک سنے قرآن پاک پڑھا پڑھا نماز نے پڑھا کی کتابت کی مگر قرآن اس کے حلق سے دین چنیل طرح مسلمان نہیں تھا تو مثالوں سے یہ بیان کنا مقصود ہے کہ مجرد علم رکھنا جب تک دل میں تکوانی ہوگا آج زین ہوگی اللہ سکتا نہیں ہوگا اس کا فائدہ نہیں ہے وَإِذْكُلْنَا عِلْمَرَائِكَةِ سُجْدُو لِآدمَ فَسَجَدُو إِلَّا عِبْلِيسِ وہ ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو فَسَجَدُو انسجدہ کیا إِلَّا عِبْلِيسِ وَا عِبْلِيسِ نہیں کیا اب اللہ اس نے انکار کیا وَسْتَقْبَرَ تَقْبُر کیا وَقَانُ مِلَ الْكَافِرِينَ اَتْحَو کافروں میں سے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا قادم صلی اللہ سجدہ کریں تمام فرشتوں سجدہ کیا مگر عِبْلِيس نے نہیں کیا تو یہ اس کا یہ مواقعہ ہے تو اب پوچھا جائے عِبْلِيس صلی اللہ پوچھا کہ مسجدہ کیوں نہیں کیا اس نے جواب دیا کہ آپ نے خرقتہ ہو خرقتہ نہیں من نال خرقتہ من تی اس لیے کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور آگ مٹی سے افضل ہے لہار میں سجدہ نہیں کیا یہ باقی آگے آئے گا مقصد یہ کہ شیطان نے تکبر کیا عِبْلِيس نے اور فرمائے قرآن پاک میں یہ بات آتی ہے وَقَانَ مِنَا جِن وہ جن میں سے تھا جبنات میں سے تھا شیطان مگر وہ اکثر خرشتوں میں گلہ ملا رہتا تھا وہ تکبر کرنے جو جیسے رامضی درگاہ کیا گیا ریشنی میں آتا ہے کہ جو آدمی جس کے دل میں تکبر ہے وہ جنت کو داخل نہیں ہوگا حدیث قسم الگ شاہد ماتے ہیں کہ اَلْقِبْرِيَا وَلْعَدْمَةُ 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 کہ تکبر میری چادر ہے اَلْقِبْرِ شاہد سماتے مقوم یہ ہے کہ اگر تکبر کرنا کسی کو زیب جیتب میری ذات ہے تکبر میری ذات کو زیب ہے مٹی بنی انسان کو جس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کب دم نکل جائے کیونکہ حیثیت نہیں ہے وہ تکبر کرے گا تو اس کو نقصان ہے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا اللہ کی رحم اس دور ہو جائے گا کہ شیطان جو کہ اس تکبر کرنے ہو اس عواقع سے پہلے اس نے عرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ نہیں کیا بہت بڑا عابد تھا مول اس نے اللہ طرح حکم نہ مان کر اللہ حکم گیا دے اپنا عذر بڑی بیماری ہے انسان تو بندہ ہے بندہ آمد عرض برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی بندہ تو بندگی کے لیے ہے تکبر کرنے نہیں ہے اور دیکھیں انسان حیثیت کیا حقیقت کیا ہے شیکن نہیں لگتا دم نہیں کر جاتا ہے جہاں پڑھا 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 اس لیے انسان کو آجی انکساری کے دون تھے آگے بیان فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم اسکن انتا وَزُوڑُكَ جَنَّةً وَقُلَا مِنْهَا رَغَزًا حیث شِئِتُمَا وَلَا تَقْرَبَا حَذِ شَرَّتَ فَتَقُونَ آمِنِ ضَعْرِمِ اور ہم نے کہا آدم صلی اللہ اسلام کو اس کن رہا کرو تم اور تمہاری زوجہ جنت میں اور خوار اس میں سے جہاں سے جہاں خو مگر اس درخت قریب نہ جانا پھر تم زوجہ جاؤں گے تو مہترم دوستوں دنگوں بھائیوں یہ سلال بقرہ جی آیت نمبر چھتیس ہے یہاں آج کا بیان ختم ہوتا ہے انشاءاللہ ہندنشست میں یہاں شروع کیا جائے گا الگ رہے دعائے مجھور آپ کو اچھے عمل کرنے کی توفیق تعطیق رمائے اللہ تعطیق کے تمام حکامات پر عمل کرنے کی توفیق تعطیق رمائے خاتم ایمان پر ہمارے امارلینہ اللہ براہ حبی موسیقی موسیقی